بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں فاروق الطاف نے فرمائی کانفرنس کا قلیدی موضوع ہماری مندل خوشحال پاکستان تھا میاں فاروق الطاف نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا کہ دنیا کے ہر ملک کا ایک نظریہ ہوتا ہے پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مارز بوجود میں آیا اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو الگ اسلامی مملکت کا قیام بھی عمل میں نہ آتا نظریہ پاکستان ہماری پہچان ہے اس کا تحفظ اور ترویج و عشاد ہم سب کی ذمہ داری ہے مشاہیر تحریک پاکستان عالی کردار کے حامل لوگ تھے انہوں نے ایمان کی مضبوطی اور کردار کی پخدگی سے پاکستان حاصل کیا پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ہماری قوم بڑی باصلاحیت ہے اور ہم پر امید ہیں کہ تمام تر مشکلات پر قابو پا کر پاکستان بہت جلد ترقی آفتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا صدر پاکستان مسلم لیگ کانسل چودری نئیم حسین چٹھا نے کہا کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والا یہ ملک انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا کیا میں پاکستان کا مقصد ایک ایسے مثالی اسلامی معاشرے کا قیام تھا جو دنیا کے لیے رول مادل ہو پنجاب یونیورسٹی کے دین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہومینٹیز اور چیئرمن شعبہ تاریخ پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ نے کہا کہ قائد آزم پاکستان کے حصول کو محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے کیا میں پاکستان کے بعد ہم اپنے مقاصد سے دور ہونے لگے ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے پرابیگنڈے کا شکار ہو کر مایوس اور عملی زندگی سے دور ہو رہی ہے نوجوان نسل پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے ہمیں ان کی مناسب رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے اور اس کے لیے اسازہ اکرام کا کردار نہائیت اہم ہے نئی نسل میں شعور کے ساتھ احساسِ ذمہ داری بھی پیدا کرنا ہے سجادہ نشین آستانہِ عالیہ شرکپور شریف میاں ولید احمد شرکپوری نے کہا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر مارزِ وجود میں آیا اور مشاہیرِ تحریکِ پاکستان اسے ریاستِ مدینہ ثانی بنانے کے مطمئنی تھے بدقسمتی سے ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا ایک ترقیافتہ خوشحال معاشرہ اخلاقی اقدار کے دریئے ہی تشکیل پاتا ہے اور جب تک یہ آفا کی اصول اپنے اوپر لاغو نہیں کیے جاتے خوشحالی کی خواہش محض خواب ہے دانشور اور کالم نگار قیوب نظامی نے کہا کہ تمام تر عالمی سادشوں کے باوجود پاکستان قائم و دائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا پاکستان کو خوشحال ملک بنانے کے لیے اسادہ اکرام اپنا قلیدی کردار ادا کریں اسادہ کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل ہے وہ نوجوان نسل کی درست سمت میں رہنمائی اور اس نہش پر تعلیم و تربیت کریں کہ وہ بڑے ہو کر بھرپور طریقہ سے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کا ہر صورت تحفظ کرنا ہے ہمیں اپنا کردار مضبوط بنانا ہے نوجوان دانشور اور سنتکار میاں سلمان فاروق نے کہا کہ بیرون ملک رہ کر پاکستان کی قدر و قیمت زیادہ محسوس ہوتی ہے ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فخریہ انداز میں اپنے پاکستانی ہونے کا اظہار کرے پاکستان بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کے وسائل سے نواز رکھا ہے ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ہر فرد اپنا کردار ادا کرے ہمیں اپنی درامداد کو کم اور برامداد کو بڑھانا ہوگا آپ جدید علوم و فنون پر مکمل دسترس حاصل کریں اپنی مندل حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کریں اور ناکامیوں سے بالکل نہ گھبرائیں نئی نسل ہمارا مستقبل ہے ان میں احساس تفاخر اور جذبہ حب الوطنی پیدا کریں نساب تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے صدر نظریہ پاکستان فورم ازاد کشمیر مولانا محمد شفی جوش نے کہا کہ بانی پاکستان نے کشمیر کو پاکستان کی شارع قرار دیا تھا اپنی شارع کہ بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو ایک ملک کیسے خوشحال ہو سکتا ہے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے اور انشاءاللہ بہت جلد کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے نجات ملے گی نامور سکالر بیگم خالدہ جمیل نے کہا کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے ہمیں اپنی کابشوں کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے آبا اجداد نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں بیگم صفیہ اسحاق نے کہا کہ یہ ادارہ نظریہ پاکستان کی ترویج و اشاعت کے لیے گرہ قدر خدمات انجام دے رہا ہے یہاں سے محبت کا پیغام ملک کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے صدر نظریہ پاکستان فورم شیخ اپورا پروفیسر شہباد آمد خان نے کہا کہ نئی نسل کو دو قومی نظریہ سے آگاہ کرنا وقت کی ضرورت ہے ہمیں مشاہیر تحریک آزادی کی پیروی میں پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہنا چاہیے جنرل سیکرٹری نظریہ پاکستان فورم مزفرگر خان قدوس خان نواز نے کہا کہ ہم اس ملک کو جدید اسلامی جمہوری اور فلاحی مملکت بنانے کی جد و جہد جاری رکھیں گے نظریہ پاکستان فورم برچونڈی شریف کے نمائندہ آیاز آمد نے کہا کہ ہم اندرون سندھ میں نظریہ پاکستان کا پیغام پہچا رہے ہیں وہاں تعلیمی داروں میں منعقدہ لیکچرز میں طلبہ کو مشاہیر تحریک آزادی کے افقار و نظریہ سے اگاہ کیا جا رہا ہے پروفیسر تسنیم کوسر نے کہا کہ ادارہ نظریہ پاکستان کے آگہی پروگرام سے نئی نسل مستفیض ہو رہی ہے اور انہیں تحریک پاکستان دو قومی نظریہ اور قیام پاکستان کے اسباب و مقاصد سے آگہی حاصل ہو رہی ہے پروفیسر شاہد محمود نے کہا کہ مسلمانان برسغیر نے آزادی کی خاطر جان و مال کی لازوال قربانیاں دی ہیں پاکستان مسلمانوں کی ایمانی طاقت سے مارز وجود میں آیا ہمیں ان جذبوں کو اثر نو زندہ کرنے کی ضرورت ہے پروفیسر محمد اسلم ناز نے کہا کہ آج ہم جو کچھ ہیں پاکستان کی بدولت ہیں یہ ملک ہماری پہچان اور شان ہے سیگرٹری ادارہ نظریہ پاکستان جناب ناہید عبرانگل نے کہا اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کریں پاکستان ایک عظیم ملک اور تا قیامت قائم و دائم رہے گا مجھے قوی امید ہے کہ اس نظریاتی اجتماع میں شرکت سے آپ کے قومی جذبوں کو مہمیز ملی ہوگی اور انشاءاللہ اب آپ معاشرے میں نظریہ پاکستان کے مبلغ کا کردار ادا کریں گے سیگرٹری تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ محمد صیف اللہ چودری نے کہا کہ یہ ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہم اس کے بنیادی نظریات کے تحفظ اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے کانفرنس کی اختتامی نشست میں گروہی مباحثوں کی سفارشات قراردادیں اور علامیہ کی منظوری دی گئی